بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں شہدائی پولیس ہے اور میں یاد کروں گا ہمارے چودہ سو پچانویں شہیدوں کو جنہوں نے اپنا مستقبل قربان کیا تاکہ ہمارے شہریوں کا آج محفوظ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو تین سو پندرہ ہمارے شہید ہیں جو لاہور پولیس کی ہیں صرف اور لاہور پولیس نے جیسے پجاب پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دیا ہیں تو لاہور پولیس کی قربانیوں کی تداد بھی بہت زیادہ ہے ہم ان کے فیملیز کے ساتھ بھی انٹاچے ہیں میں ذاتی طور پر بھی میں نے بھی وزٹ کیا ہے باقی آفسرز نے بھی سب کو عید کے موقع پر وزٹ کیا ہے تو آج ہم ان کو اسلام پیش کرتے ہیں چونکہ ان شہیدوں کے وجہ سے ہماری معاشرے میں جو ہمیں پولیس کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے شاہتیں دے کے ہمارے بہت سے شریعوں کی جان و مال کو بچایا میں جب پچھلے سال دوزار انیس میں ڈی اے جی اپریشن لاہور لگا تھا دو مئی کو دو مئی دوزار انیس کو تو چند دن بعد ایک واقعہ پہ شاہد تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پانچ لوگ شہید ہوئے تھے اور انہوں نے شہید ہو کے داتہ دربار میں داشت گردوں میں جانے سے روکا جس سے بہت سے لوگوں کی جانے بچ گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں یہ ہماری عزت ہیں اور یہ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا موجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں وہ ہمارے ابھی بھی ساتھی ہیں ان کے بچے بچوں کی ویل فیر ہماری ذمہ داری ہے تب ہی کمت پاکستان نے اور کمت پنجاب نے یہ رول بنا دیا ہے کہ ان کو زندگی بھر جب تک ان کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں آتی زندہ لوگوں کی طرح ان کو تمام بینیفیٹس و تنخائیں بلتی رہیں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی جی پنجاب کا جنہوں نے ہمیں بار بار اپنا ویجن دیا کہ شہیدوں کا خیار رکھنا ان کے فیملیز کا اور ان کی ویل فیر کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے تو ہم سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں آج جو میں شہدائے پولیس کے دن پر میں ان فیملیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے شہیدوں کو بولے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے اور ہمارا حصہ ہے